بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شورٹ سٹوری دا لاس لیسن کی جو کہ لکھے گئی ہے الفونز ڈاٹ کے جانب سے یہ کہانی ہے ایک فرانس اور جرمن کی لڑائی کے حوالے سے جو کہ ایڈین سیونٹی ون میں لڑائی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں فرانس نے اپنے دو سرحدی علاقے کھو دیئے تھے اور جو کہ اب جرمنی کے قبضے میں آ گئے تھے جو تہلے جرمنی صوبے کے سکولوں میں فرانسی زبان کی جگہ جرمنی زبان پھرانے کا حکم دے دیا تھا تو اس کی کیا کانسیکوینس سے لوگوں نے اس کو کس طرح لیا اس حوالے سے یہ ایک شورٹ سٹوری ہے اب یہ جو حکم ہے اس کی روشنی میں صوبے کے ایک سکول ماسٹر حامل نے اپنے طالب المردہاتوں کا دہاتی جو وہاں پہ رہنے والے تھے کیونکہ وہ دہات میں ایک ٹیچر تھا ان کو اپنا آخری لیکچر دیا اس لیکچر میں ماسٹر نے فرانسی سے زبان کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کے جذبہ حوالوطنی کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کیونکہ اب وہ لوگ ایسا علاقہ ہے جو کہ پہلے فرانس کا علاقہ تھا اپنے ملک میں وہ لوگ رہتے تھے لیکن اپنی زبان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے فرانسی سے زبان سیکھتے نہیں تھے اس کو پڑھتے نہیں تھے کیونکہ جب ہمارے پاس ازادی ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی تو اس طرح لوگ بھی جی رہے تھے اپنے مزے سے اپنے ملک کے اندر لیکن اب وہ آگ کو پائے ہو گئے ہیں جرمنی کا حصہ بن گیا اور جرمنز نے کہا ہے کہ جی آپ یہاں جرمنی پڑھیں گے فرانسی سے زبان آپ کے لئے اب ان کو جرمنی سیکھنی پڑھیں گی تو وہ ٹیچر وہ حامل سکول ماسٹر ہیں وہ ان کو لیکچر دے رہے کہتے ہیں ہم نے قدر نہیں کی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کردانا نہیں تھا وقت کے ساتھ ہمیں فرانسی سے زبان کو اپنی ثقافت کو اپنی کلچر کو اپنی ویلیوز کو اتنا اوپر لے کے جانا چاہیے تھا کہ کوئی ہمیں اکوپائی نہ کر سکتا کوئی ہمیں اس طرح توڑ نہ سکتا کوئی ہمیں اس طرح اقدم سے ہمارے ملک سے علاق کر کہ یہ نہ کہہ دیتا کہ یہ آپ تم اس ملک میں اور جرمنی کا حصہ اور یہاں تم سب وہ کچھ کرو گے جو ہم کہیں گے تو وہاں بھی ایک طالب میں فرانسی سے زبان سیکھنے کی ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی مطلب ہر جو وہ بات بول رہا تھا اس کا ماسٹر وہ اس تمام بچوں کے اور سپیشلی فرانس جس کا ذکر کیا گیا ہے سٹوری کے اندر اس کے دل میں وہ الفاظ اتر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی میں کوئی بھی قوم جتنی کوئی بھی علاقہ جتنے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی ثقافت اپنے کلچر اپنی ویلیوز اپنے ٹرڈیشنز اپنی زبان سے قریب ہوتا ہے اتنے ہی مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کے لیے اس کے اوپر قبضہ کرنا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیکچر کو احتیاطام دیتا ہے اسی طرح کا ایک ایموشنل with the logic with the logical points جو ہے وہ اپنا ایک حتاب دیتے ہیں پھر جو ہے وہ جمعہ سے چلا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو ذات دی حاصل کرنے کے لیے جرمن سے اب جو ہے وہ ایک نئی امید ایک نیا جذبہ فراہم کر کے جاتا ہے کوئی بھی ملک چاہے وہ انگلینڈ ہے چاہے وہ کوئی اور ملک ہے فرانس ہے جنہوں نے آقوب فرانس نے ہوت بھی موساری علاقوں کو آقوبائی کیا تھا کسی بھی علاقے نے جب دوسرے علاقوں کو آقوبائی کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ان کی کلچر کو ان کی ویلیوز کو تباہ کیا اور ان کی زبان کو ختم کیا ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ انٹرنیشنل نہیں ہے ہماری لینگویج انٹرنیشنل ہے آپ کی ثقافت بہت ہی انسیولائز لوگوں جیسی ہیں آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا کچھ کرنا نہیں آتا آپ کی کوئی ویلیوز نہیں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اس طرح ان لوگوں کو ان کے سیلف اسٹیم کو لوگ کرتے ہیں ان کو انسیکیور کرتے ہیں اور اپنا جو نصاب ہے اور اپنی جو زبان ہے اس کو تغیب دیتے ہیں اگر ہم بریسغیر کے بات کریں انٹو پاکن بنگلہ دیش اس کے اندر آتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا تھا انگریزی زبان کو فروغ دیا تھا انگلستان نے اردو اور ہندی کو جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج کا درجہ دے دیا تھا ہمارے کلچر کو حتم کر کے رکھ دیا تھا اسائیت پڑھانا شروع یہاں پہ کر دی تھی سارا سلیپس جو ہے وہاں سے منظور رکھ گیا تھا ہمارا جو پیچھے سے اتنی ہسٹریشلی آ رہی تھی اس کی کوئی بوکی نہیں تھی اور ایون کے جو ہماری بیالیوز تھی جو ہندوزم تھا اسلام تھا جو بھی یہاں پہ اسائیت فرقی ہیں سکھزم ہیں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی ہر ایک اسائیت کی طرف ترگیب دی جاتی تھی تو یہ جو ساری چیزیں تھیں اس سے کیا نتیجہ ہوا کہ ایک لانگ لاؤسٹنگ دگری بن ایک صدی کا جو ہے وہ ہم آکوپائے رہے ہم نے قیدو مشکت جو ہے وہ برداشت کیے سوالی جو especially muslims نے کیونکہ it was difficult for them to be occupied because they were the rulers of this this you know this subcontinent so ان کے لئے زیادہ مشکل تھا because they were born to rule not to be ruled but of course وہ muslim جو بادشاہ تھے muslim جو rulers تھے بری سگیر کہ جب ان کا زوال آیا جب انہوں نے اسلام کی values اور اسلام کی traditions کو چھوڑا اور جو غلط قسم کے اپنے activities میں ملوث ہوگے تو پھر سوال تو ان کے اوپر آنا ہی تھا اور اس کے نتیجے میں یہ سارے consequences بکتنے پڑے اور اس کے بعد 1947 کے اندر پھر ازادی حاصل کی ایک طویل جنگ اور جدوجہد کے بعد درست میں کیا ہوئی اگر آپ دیکھیں یہ جو بات الفونز ڈاٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اکوپائی ہوگ بھی گئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی language کو ترغیب دینی ہے اب اپنی language کو اوپر لے کے آنا ہے اپنی traditions کی بات کرنی ہے اپنی values کی بات کرنی ہے اپنی جگانگت اپنی individuality پروف کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سکسس آپ کی ہی ہوگی so these are the things which the story rider wants to tell you i hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you so much for watching the video اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں like کریں share کریں thank you